اللہم اللہم شکریہ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الہجت بن الحسن صلوات کالیہ وعلا آبائیہ فی حاضر حصہت وفی کل ساعت ولیم وعفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وآئنا حتا تسکنہو ورزکتو ان وطمت اہو فیہا وطبیلا یا کاشف القرب ان وجہ الحسین اکشف قربی وقرب المومنین بحقی اخیق الحسین یا اللہ یا اللہ یا اللہ ذل جلال والاکرام ذل اسمائل اعزام ذل ازل لزی لا یرام الہ حکم الہ واحد لا الہ الا اللہ ورحمن الرحیم صلح علی محمد وآلہ اجمعین مولا عظیم عبادت نو منظور و مقبول فرما جتنے مومنین مومنات مشکلات شکارن مشکلات آسان فرما جو مکروز ان قرض ادا فرما جو بیمار ان صحت اتا فرما جو مومنین بے گناہ اصیر ان رہی اتا فرما جو با گناہ اصیر ان گناہ ما فرما جو بے اولاد ان اولاد اتا فرما جو با اولاد ان اولاد خوشیہ نصیب فرما تاریخ نفاظ افق جعفریہ نو دن دگنی رات چگنی ترقی اتا فرما قائد ملت جعفریہ آغا عامد علی مصوی سرکار دی زندگی دراز فرما ان اندر وانی باقیزہ سایا ملت سارت تازہور قائم میرے مولا قائم فرما میرے مولا تاریخ دی زہلی شبہ جاتنو دگنی ترقی اتا فرما جتنے مومنین حج و زیارات تھی خواہش رکھ دیں میرے مولا تمام انہوں زیارات تو مشرف فرما جو گئے ان زیارات قبول فرما مقامات مقدسہ دی حفاظت فرما میرے مولا عالم اسلام انہوں اتفاق و اتحاد نصیب فرما دشمنان اسلام انہوں نے اس تو نابود فرما پرچم اسلام پرچم پاکستان در سر بلند فرما پرچم کفر و نفاق در سر نگوں فرما افواج پاکستان دی مدد فرما میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور تاجیل فرما امام دے زیانت آغجید زیر سایہ نصیب فرما دماغن دے کو بلیت واستے باواز بلند سلوات اللہ سلالہ محمد و عالمان کافی حضرات تشریف فرما باواز بلند سلوات اللہ سلالہ محمد و عالمان محمد نبی انگے سلطان دا فرمان ہے کہ اچھے سلوات دلنا جو منفق دور کر دی ہے اچھے سلوات بڑھو اللہ سلالہ محمد و عالمان امام سادق فرما اچھے سلوات بڑھنا لہا بندہ دل دا مریض نہیں ہوندہ اچھے سلوات سلالہ محمد و عالمان آشاءاللہ اللہ 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 بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلان سلوان الحمدللہ رب اللہ آلمین والاکبات للمتاکین والجنة للمومنین بلان سلوان صلات و السلام والاو صاحب داج والمیراج والبرک والعلم سید العرب والعجم اسم منکوشن مرفون مکدوبن فی اللہ وعالکلام جسم موترن منورن مقدسن فی البیت وعالحرام جبریل خادم ومعراجن سفرہو وصدرت المنتا منزلو وقعبا کا حسین مقام ہو حبیب رب المشرقین والمغربین جدل حسن والحسین عبالقاسم محمد 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 صلی اللہ محمد 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 کوئی علمی ذاکری دعوان نہیں اس ذکر پاک نو وسیلہ نجات سمجھ گئے توڑے سامنے چند الفاظ امام زمانہ علیہ السلام دی بارگاہ اچھ ہدیتاں پیش کرنا چاہتاں جڑی آیت میں توڑے سامنے تلاوت کیتی ہے ارشاد ہو رہے ہیں میرا حبیب انان آخ یعنی یہ گل خود نبی دی نہیں اللہ آخ رہے اپنے نبی نو لفظ کل آئے جتہ لفظ کل آج ہے وہ گل محمد مصطفیٰ دی نہیں ہوں دی وہ گل پروردگار دی ہوں دی اللہ نبی نو وسیلہ بنا کے امت سامنے ایک سوال رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جیڑا اللہ پوری دنیا دے سوال پورے کر دے ہیں اگر وہ امت ایک سوال کرے ہیں وقت امت نو چاہی دیں کہ وہ سوال نو پورا کریں نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ نارے حیمری یا رسول اللہ حسانیت جلدہ بار یزیدیت بردہ بار مواز بلند صلوات لوگ اکٹھے ہوکے محمد مصطفیٰ کو لائن یا رسول اللہ تُساں کیتی تبلیغ اساں تو انہوں کوئی عجر دے منا چاہدے ہیں فرمایا میں اس ویلے تک آل نہیں کردہ جدن تک اللہ دے ویناوے مصنبی ایک گال کی تھی آیت نازل ہوگی کلہ اس آلکم انہ ناک میں دوڑے تے کوئی سوال نہیں کردہ عجرن اللہ المودت فیل قربا میری تمام رسالت پہ چاہنے دا عجر قربان نال مودت رکھو اتھا عالم اسلام دے مفسرین اور ترجمہ کرنا لینے آیت ترجمہ وچ قرابت دار لکھ چڑے کہ میرے قریبیوں سے مودت رکھو لیکن عربی دان لوگ وائدسن کہ قربان سیگا عربی وچ استعمال ہندے ایک خاتون واسطہ جس طرح اکبر اور کبرا مردان جو کوئی وڈہ ہوئے تو اسنو اکبر آکسا اور ترجمہ کوئی سانت وڈی ہوئے تو اسنو کبرا آکھ ہے ویسے اسی طرح مردان جڑے سب تو زیادہ قریبی ہوسی اسنو اکرب آکھ ہے ویسے جنی اور ترجمہ سب تو زیادہ قریبی ہوسی اسنو قرب آکھ ہے ویسے لیکن پروردگار آلم نے اتھا صرف قربہ نہیں آکھ ہے اللہ فیلم لگا ہوئے یعنی خاص عورت ایک خاص خاتون ایک خاص خاتون اس نال مودت رکھو انہوں نے ایک دنیا نہیں سمجھائی اللہ سمجھائی جبریل نو جیتاں جبریل پوچھا من تحت الکسہ چادر دیتا اللہ ہے کون اس میں لے اللہ اس خاص خاتون دا تعارف کرایا نبی موجود حسنین موجود علی موجود نہیں آکھیں آکے وہ رسول ہے دوستی آل ہے علی ہیں دو انہوں نے بیٹے ہیں نہیں فرمارن ام فاطمہ تو یعنی دنیا میں جو اگر جنابِ بطول دا تعارف ہوئے تو لوگ آدھا نے رسول دیتی ہے لیکن اگر اتھا رسالت دیتا تعارف کرایا بندے تو اس میں لے جنابِ رسولِ خدا دا تعارف بندی ہے جنابِ بطول سلام دا اور حدیثی کے ساتھ روزانہ تلاوت ہو رہی مرکزِ تشیع ہوئے ڈائی سال ہو گئے ہر بندے نے تقریباً زبانی یاد ہو گئی نبی کیا فرمایا کہ میں نے چادر عطا کرو میں جس سمجھے زوف محسوس کر رہے ہیں وَدْ جِس دی چادر دا سایا جس دی چادر دا سایا نبی نو شفا دے چھڑے تے اگر امت اس دی قبر دے سایا بنا چھڑے تے اگر امت اس دی چادر دے سایا بنا چھڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 نہ الملقات کر نہیں فرماراں میرے بندے نہ الملقات کر تو اسی واسے تشدج بڑھتے ہیں محمدن عبدہو و رسولو پہلے عبدیت ہے بعد جو رسالت ہے جناب سیدہ تو شریف لے کے آرہیں تو صرف نبوت رسالت نہیں اٹھ رہی اللہ دا خاص بندہ اس دا اعترام کا جسنو اللہ کہے کہ میرا بندہ ہے تو حضرت موسیٰ نے حکم آیا کہ میرے بندے نال ملقات کر اس کو انہوں کچھ گلنا سکھ پورا واقعہ نہیں جی رب میرا مقصد ہے میں اس مقصد نو بیان کروں واقعہ تو انہوں یاد ہے میں تو انہوں سبق سنا رہے ہیں ایک دیوار ڈٹھی ہوئی ہے خضر علیہ السلام فرمایا موسیٰ تو میں نے اٹھا پکڑا تو میں اس دیوار نو تعمیر کروں حضرت موسیٰ پہلے اس پوری بستے چھو کھانا مانگ چکے ہیں لیکن کسی کھانا فرما انہوں نے کہا کر یہ تعمیر ہی کرنی آئی تو مزدوری نکلو لے لما روٹی رکھا لما تو دیوار بھی تعمیر ہو بن دیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارے کام میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتے اللہ آکھے ہے تو میں ہی کام کیتے یعنی اللہ چاندہ ہی کہ دیوار تعمیر ہو گئے فرمایا وجہ دس ہو فرمایا کیوں کہ اس تلہ دو یتیمہ دا خزانہ ہیں دو یتیمہ دی وراست ہے تو اللہ فرمایا حضرت خضر نو کہ موسفر نو مزدور بنا اس خزانے دی حفاظت کر تعمیر مکمل کر دیوار دے جس دیوار تلے یتیمہ دا خزانہ آئی اس نو تے نبیہ نو حکم ہوئے کہ تعمیر کرو تو جنہ دیوار تلے رسالت دا خزانہ موجود امامہ دا خزانہ موجود رسمت دا خزانہ موجود جنہ دل لکی تعمیر کرو جس دل رسالت دا خزانہ مہ دن رسالت توحید تخزانہ امامت تخزانہ اسمت تخزانہ تو اس جگہ نو تعمیر کرنا کتنا بڑا کام ہے اے امتعان امت رسول دا اور آنکہ موسیٰ فرمائے کہ ساریاں مشکلات حل تعمیر جنت البقی حضرت زہران سلام اللہ علیہ انادہ نور اللہ سفر نہیں کرایا محمد مصطفیٰ دے نور سفر کیتے اہلی مرتضیٰ دے نور سفر کیتے لیکن جناب بطول دے نور نوی اللہ سفر نہیں کرایا محراج تے محمد مصطفیٰ نو نور بطول سیب دے رنگج پیش کیتا گیا وجہ گیڑی آئی کہ اللہ چاند آئی کہ اس نور نو نہ کوئی نبی مس کرے نہ کوئی ولی مس کرے جس دے نور مطاہر نو نبیاں بھی مس نہیں کیتا اس بیبی نو ظالم لوگ تماج سے مرند رہنے جتنا اعترام نبی اپنے دور جگیتا بعد محمد مصطفیٰ اتنے ظلم ہوئے انبی بھی نو اکھنا پہ گیا سبت علی المسائب لو انہا علال ایام سرنا لیا لیا فرمائنن جیڑیاں مصیبتاں میں زہراتیں آئین اگرے دننا دے آمنا اور راتیں جی تبدیل ہونا امام زمانہ ہائے قبول فرمائنن آج دی رات آشور دی رات تو کاٹ نہیں ہے جویں آشور دی رات اہلی دیا 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 ہرونی ہے انہا انجے آج دی رات باروان پردج بیٹھا تیروں روا دے کریں دادی زہرہ میں نو آون دے میں ظالمہ گل ہو سا کیڑا تماؤں سے مرندرے کیڑا دربارج کھلندرے اتنے دکھ اتنی تکلیفہ اس بطول سیند تی آئین کہ بیوی سجے ہتھ نال تصویر نہ پڑ سکا کھلاؤں کے نماز میں پڑ سکا جناب امی سلمہ بے فرمیندن کہ جناب بطول ایک روز میں نو سامنے بوایا فرمیندن میں دین دیا مسلمان اپنی خواتین دے جنازے چندن تے انہاں دا جسم نظر آرہے ہوندے چار پائی تے انہاں دا جسم نظر آرہے ہوندے میں نو شرم محسوس ہوندی ہے جناب امی سلمہ فرمیندن میں آکھا یا زارہ یمن اچھ ایک تابوت بن دے جس وی خواتین دے میت رکھے ویندن جناب بطول فرمائیا امی سلمہ ایک وار مندے سامنے اور تابوت بنا فرمیندن میں تابوت بنایا تے علی نو بلا کے فرمیندن یا علی میں زارہ وسیعت بے کر دیا تھوڑے مندہ جناب رات نو جویسی لیکن اس دابوت جرکھے میں نو شرم محسوس ہوندے جناب جناب شرم محسوس ہوندے انیاں دیاں کتی بلاراں کتی برباراں جو کوئی بھی مینچاؤں کچھ کھلوتی ہے کوئی شرابی ناب پھلے دیاں تو رو رو آدین آیا کرو ساڈی ماد جناب آدراں اللہ ما عمل لما میں زمانہ آئے کبھون فرمائن مولا امام زمان اندر زہور ہوئے اور جنت البکی تعمیر ہوئے سانداد گئے سانداد ساری زندگی بابے تم بات رو کے گزارینے لیکن مسلمانا نو رونا پسند نہ آیا اے وفد بنا کے علی دے دروازے تے آئے زہرانو آگ یا دن نو روے یا رات نو روے علی مولا گھار رہے چاہے نہیں آکھا جو مسلمان کی آکھے گئے فرمہ منزہ رہا مہتونو مدینہ دے بار ایک بیت الحزن بنا دینا تو سامدین اچھ نہ رویا کرو اس گھر اچھ بینک رویا کرو علی اپنے ہتھ نہ لے پہلا امام برگاہ جڑا بطول دے رون واسطے علی جناب علی امام برگاہ بنا کے بیت الحزن نو عربی ویچ بیت الحزن آتن پنجاب ویچ امام برگاہ آتن بنا کے گھر چائن دوسرے دن حسنن نو نال لے کے علی مولا جناب بطول دے ہتھ نہ بگے جدہ مدینہ دوں باہر آئند علی دے پہی نگاہ فرمہ من انہ للا وہنہ انہ آئی آدم دمیانی آلی خائر ہے کوئی حملت نہیں فرمایا انہوں گھاری سار چھوڑے جرمیں دھوڑے رون واسطے بنایا اوہ مسلمان بطول دا بیت الحزن سرین دے رین اے مسلمان بطول دا روزہ ڈھین دے رین اتنے زالہ مسلمان جنن کپران آلوی دشمنیاں ہر بند اپنے والدین دے کبرتے اید آلے دن یا اید دوسرے دن یا تیسرے دن بندے ہونا پھول چاہنے کے چڑھاوہ چڑھے دے وہن کے دعا مانگ دے ہو قدی دا مسلمان سوچے آلی دی شریک حیات بطول سین دا کیڑا کسور آئی کہ اید دا اٹھوہ روز آئی اے مسلمان بلڈوزر لے کے جنت البطی بس ایک میں میں کرنا چاہنا نبی دے باد اون دی دی کو کیوں وچ دربار بلیند رہے نبی دے باد اون دی دی کو کیوں وچ دربار بلیند رہے میڈی ادھو دورے ہار بندہ جان دے پچھلے دن اچھو ایک بہت بندہ ایت جان دوئے کہ توہین مسجد نبی ہوئی اے توہین نائی بلکہ توہین اے آئی جند ہاتھ ہاں نبی چمدہ اپنی جام بٹھیندہ کیوں مسجد وچہ کئی گندے اون دی بی کو روین دے رہے کیوں مسجد وچہ این بی بی کو کئی گندے روین دے رہے اصل توہین نائی جیندر تے آتے تطییر محمد کھڑ کے پڑھ دا اونگر کونباد محمد دے اے ظالم لوگ جلین دے جلین دے ملک دے واقعا امام زمان رازیوں میں اونا زنگی اونا زنگی وجزہرہ کو اے لوگو ہاں ستایا پاو اون دی نشنا نیم بکیا وچو این دا روزہ گیرا آیا کیوں امام رازیوں میں اے آج دی رات آم رات نہیں جینے آشو ردی ڈی کرو محمد دا پتر آگا ایویں بکیا وی حال میں ندی نوگو آجوی صدا دین دے اتھ پتر دا راشا بمالویا اتھ ماں دے روزہ نم سمار کی دنے تائیں دا پیانا چاند پتر ڈٹھے اون دی کا پاری اتھے تے گیا ترد جگر بو کھائے دل فوراں گالو تسلیم گلاو یوں ملمہ سائب دیمائے جتاں بکیا وچ مومن وینن جواری گردن تے ہونڈا کیا ہے نقشہ بازار تے زینب دا تے گیا یک دم نظری یہ آئے یہ واسطے کبار تے چھا کوئی نہیں ہے دی رہی اتھے بازار جہنڈی دی دو سال بہار چادر دے آئی اور دی ماں سو سال ہوگا ہے جہنڈی کبار تے رہا کوئی نہیں جہنڈی کبار تے سا کوئی نہیں ہے سامنہ ریبہ حسین دی ماں رو دی آئی آج بکیا حسین و داروں گا ہے